انڈیا کا جو مزاج ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں ہے اس کا ایک علاج ہے حمیر صاحب میں پرائیم میریسٹر سے بھی کہوں گا میں نقلی صاحب سے بھی کہوں گا ایک دفعہ کر کے دیکھیں اگر وہ ساؤتھ ایفریقہ لے جاتے ہیں نہ جائیں کھیل لیں کہ ہم نہیں آرہے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں میں ہمیرہ میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ کوئی بڑا بدماش کبھی کوئی بد پاکستان اور بھارت کے کرکٹ جنگ اس وقت اروج پر ہے اور آئی سی سی تک معاملہ جا پہنچا ہے پاکستان بھی ڈڈ گیا ہے کہ بھارت تمہاری ایسی کی تیسی تم نے اگر پاکستان نہیں کھیلنے آنا تو پھر ہم بھی کبھی تمہارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے انڈیا پروو کرے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ایک دفعہ پنگا لے کے دیکھیں دیکھیں تو ہوتا کیا ہے سب ٹیمیں آگے چلی گئیں ہر کسی نے بولا کہ یار سیکیورٹی بڑی زبردست ہے پاکستان کے اگر آپ بیگر نہیں تھے تو پچھلے سال دوزار تئیس میں آپ بھاگے بھاگے انڈیا کو چلا گیا تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے کیوں بھیجی تھی کرکٹ نہیں تو یہ ان سے پوچھیں میرے ساب سے اس وقت بھی سٹینڈ لے لیتے تو بہت مزا آنا تھا تم اپنے بڑے ہونے بڑی بڑا ملک ہونے یا بڑا بورڈ ہونے امیر بورڈ ہونے کا ناجائز فعدہ اٹھا رہے ہو اٹھاتے رہے ہو لیکن اب حکومت پاکستان پاکستانی عوام پاکستانی کرکٹ بورڈ تمہاری ایک نہیں چلنے دیں گے میرا حصول یہ ہے کہ کوئی بڑا بدماشی کرتا ہے نا اسے ایک دفعہ پنگا لے لو اب بہت زیادہ پنگا لے لو دیکھ لو پھر اگر وہ بہت زیادہ تگڑا ہے تو معافی مانگ لو ابھی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے انڈیا مسئلے بناتا ہے کہتا ہے تمہاری غیرت کہاں گئی کرکٹ بورڈ کو لیکن بھائی کرکٹ بورڈ غیرت غیرت کو کچھ نہیں دیکھتی اگر انڈیا جب تک ہمارے پاس نہیں آتا اور نہیں کھیلتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری کرکٹ ان سے بہت اونچی ہے اور بہت زبادر سے ہمیں ان کی فکر نہیں ہے میں ہوں میں کہتا ہوں بھاڑ میں جاؤں نہیں آتے تو جاؤ حید میاں داد ہمارا لیجنڈ ہے کرکٹ کا کہ بھاڑ میں جاؤ پاکستانی اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا کو کہے کہ بھاڑ میں جاؤ پاکستان انڈیا میچ ہوگا انڈیا کے بغیر چیمپس ٹرافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو آپ تنظیہ کہتے ہیں لیکن ظاہر ہے آئی سی سی ہے تو آئی سی سی نا نہیں آئی سی سی ہے مگر کنٹرول بائی دی انڈیا اور اس کا مطلب مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوائے وہ ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شوشہ چھوڑنے سے کیا ریاکشن ہوگا پاکستان کیا ریاکش کرے گا کچھ کرے گا نہیں کرے گا تھوڑا تنگ کرو انہیں ان کے تو آگات ہے نا میں تنگ کرنے کی جہاز بھیج دیا بتانا چاہتا تھا ان کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آئی سی سی کا مطلب ہے انڈین کرکٹ کنٹرول اور جو شہزاد نے بات کیا نا نو بیکڈوڈ ڈیپلومیسی آئی ٹوٹلی اگری ویٹھیں اب یہ وقت آ گیا کہ ایک دفعہ پنگا لے کے دیکھیں دیکھیں تو ہوتا کیا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا وہ بات کر رہا تھا فورس میجر کی جی جی فورس میجر جو ہے وہ ایک کلاوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاوز ہوتا ہے تو کیا وہ ہم پر لگے گا انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا اور کہتے ہیں جی پاکستان میں لائن آرڈر کی سیچویشن بڑی خراب ہے نہیں دیکھیں یہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ابھی میں ایک انڈین چینل کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا تو انہوں سے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ بارڈر اٹیکس کرتے ہیں تو میں نے کہا ایک جہاز ہمارے گھر آیا تھا ہم نے اس کو گرایا تھا پھر اس میں سے ایک انڈین ہی نکلا تھا تو یہ لوگ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہماری چیزوں کو جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹیریز سٹیٹ ہیں تو میں نے کہا یہی چیز ہم آپ کے لئے کہتے ہیں تو انڈیا کا جو مزاج ہے وہ کسی کے سمجھ میں نہیں ہے اس کا ایک علاج ہے حمیر صاحب میں پرائیم میریسٹر سے بھی کہوں گا میں نکلی صاحب سے بھی کہوں گا ایک دفعہ کر کے دیکھیں اگر وہ ساؤتھ ایفریقہ لے جاتے ہیں نہ جائیں کھیل لیں کہ ہم نہیں آرہے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں میں میرا میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے آپ جس پرائیم میریسٹر کو یہ اپیل کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کو وہ ان کا ایک فکرہ بڑا مشہور ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز نہیں سب یہ ناٹ بیگرز کیا ہم بیگرز ہیں کیا یہ انہوں نے کہا ہے میں تو شباز شریف صاحب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے بھائی اگر آپ بیگر نہیں تھے تو پچھلے سال دوزار تئیس میں آپ بھاگے بھاگے انڈیا کو چلا گیا تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے کیوں بھیجی تھی کرکٹ تو یہ ان سے پوچھیں میرے ساتھ سے اس وقت بھی سٹینڈ لے لیتے تو بہت مزہ آنا تھا دیکھیں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی بڑا بدماشی کرتا ہے نا اس سے ایک دفعہ پنگا لے لو اب بہت لمبہ پنگا لے لو دیکھ لو پھر اگر وہ بہت زیادہ تگڑا ہے تو معافی مانگ لو یہ ہو سکتا ہے نا اب بتاؤ کیا ہوا اب چیمپئن ٹروفی گئی بھائی ساؤت افریقہ اگر پاکستان ہائیبریڈ موڈل نہیں مانتا تو چیمپئن ٹروفی گئی ساؤت افریقہ اور ساؤت افریقہ میں کھیلنے کے لیے ہر کوئی بیتاب ہے مجھا بھی آتا ہے سب کو اور کسی کو کوئی پرابلمز بھی نہیں ہوگی لیکن بھائی کل کی ایک نیوز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بی سی سی آئی نے منع کر دیا کہ بھائی پاکستان کچھ بھی کرے ہم پاکستان ٹیم نہیں بھیجیں گے کیونکہ بھائی ریسینٹلی کوئٹا میں جو ہے وہ دماؤکہ ہوا تھا اس کے بعد ایک دو دماؤکے اور ہوئے ہیں لاہور کے ساتھ تو بی سی سی آئی کیسے بھیج سکتا ہے اپنی ٹیم تو بھائی پھر پاکستان کی میڈیا پہ کل یہ نیوز آ رہی تھی کہ اگر بی سی سی آئی یا انڈیا پاکستان نہیں آتا تو سری لنکا کو ایڈ کیا جائے گا اور بی سی سی آئی گیا بار میں اور جا کے اپنا کام کرے سی سی آئی نے کہا نو پرابلم بھائی ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی ہمیں بھائی موسن نکوی سے بات ہی نہیں کرنی ہمارا کوئی پی سی بی سے لینا دینا نہیں ہے ایونٹ پی سی بی کا تھوڑی ہے یار صرف ہوسٹ پی سی بی کر رہا ہے صرف ہوسٹ پاکستان کر رہا ہے انہوں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ ہے آئی سی سی سے اور ابھی تو بس ایک آتھ مہینہ ہی بچھا ہوا ہے پھر تو آئی سی سی خود ہی جو ہے انڈیا کے ہاتھ میں انہوں نے آئی سی سی کے آگے مدہ رکھ دیا انڈین کرکٹ بورٹ نے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ یہ پرابلمز ہیں ہم جب آپ کو اتنے ٹائم سے بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان ٹریبل نہیں کریں گے اس کے کچھ ریزن ہیں سیکیورٹی ریزن ہیں ہمارے کرکٹ پلیئر بڑے بڑے بندے ہیں یار بڑے بڑے سیلیبرٹی ہیں انڈیا میں ہنانا خاصتہ کچھ ہو جائے تو مسئلہ کراب ہو جائے گا جیسے ہی کوئٹا میں دماغہ ہوا انہوں نے کہا لو بھائی یہی ثبوت ہے ثبوت بھی آ گیا خود بخود بھائی چیمپین ٹروپی ہونے سے پہلے ہی ثبوت آ گیا اور اس بات کی کون گوائی دے گا اور اس بات کی جمانت کون دے گا کہ چیمپین ٹروپی ہونے سے پہلے کتنے تین چار مہینے باقی ہیں اس سے پہلے اگر اور دھما کے ہو جائیں کون اس کا جو ہے وہ اٹھائے کا ذمہ داری تو بھائی آئی سی سی نے جب دیکھا کہ یار بی سی سی آئی تو صحیح بول رہا ہے انہوں نے پاکستان کے آگے جو ہے واضح جو ہے وہ ایک شیٹ بوٹ رکھ دیا اور کہا کہ بھائی یا تو ہائیبریڈ موڈل ایکسپٹ کرو یا تو بھائی چھوڑو یار جو تم نے آدھے تھوڑے بہت پیسے گراؤن پر بنانے لگائیں وہ تم لوگوں کے ہو گئے جو بچے پیسے ہیں جو دیئے میں بجٹ کے وہ واپس کرو ہم لوگ جا رہے ہیں ساؤت افریقہ نائز کر رہا ہے اور انگلینڈ کیوں نہیں اتراز کر رہا اور آسٹیلیا کیوں نہیں اتراز کر رہا نیوزلینڈ کیوں نہیں اتراز کر رہا بھارت کیوں اتراز کر رہا ہے وہ تیمیں تو زیادہ سکریریٹی کے حوالے سے concern ہوتا ہے ان کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جسے کہہ جائے کہ پاکستان کو دیوار سے لگانے کی ساتھ یہ اب یہ ویوک جب آپ اپنے اپنے دیجے گا اور اس میں اگر یہ پوائنٹ بریز انکورپلیٹ کیجے گا کہ وہی جب آپ کے تین دہائیاں ہو گئی ہیں یہ بائی لیٹرال ایونٹ نہیں ہے آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور کسی ملک کو پروبلم نہیں ہے انگلینڈ آ رہا ہے ساؤت افریقہ آ رہا ہے اندلیس گوز آن اس میں اگر ایک ملک کو اتراز ہے اور اس میں اگر پھر آپ یہ کہیں کہ سا پھر پاکستان کو ناصر بھی یہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو کہ وہ کہے کہ سر آپ نہیں آپ آ رہے ہیں تو پلیز مور دین ویلکم we'll be happy to host you نہیں آ رہے تو ہمارا ایونٹ تو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہو گئی نا سر بیویک جی یا نہیں بسید بھائی ایک پوائنٹ پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ نے بولا تھا کہ لیٹس بھی پریکٹیکل تو اس پہ پریکٹیکل ہونا چاہیے پی سی بھی کو اسی لئے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ I request them to host it on a hybrid model کیونکہ میں اور جو Iqbal بھائی میرے ساتھ کافی matches انہوں نے cover کیے میں کافی عزت کرتا ہوں ان کے بات میں اوپن لی یہ کہہ رہا ہوں بسیم بھائی اور that is something which is going to happen اب پی سی بھی نے ہی پاکستان کو فسا دیا ہے I openly dare the پی سی بھی to withdraw from چیمپین شروفی وہ نہیں کر سکتے ہیں I openly dare پاکستان کرکٹ بورٹ کیا کہتے ہیں اس کو کی وکوور دے دے انڈیا پاکستان کے میک یا وہ انفارم کرتے ہیں ICC کو کہ وہ انڈیا کا میک انڈیا کے کھلاس کہیں پہ بھی کسی دیش میں نہیں کھیلیں گے تاکہ نقصان جو ICC کو ہوگا جو Iqbal صاحب کہہ رہے تھے کہ پیسہ کسی کا نہیں بنے گا براڈکاسٹر کسی کا نہیں بنے گا میں وہ بھی dare کرتا ہوں پی سی بھی کو کہ can they do it they cannot do it they will not be able to do it اگر وہ stand ایسا لیتے بھی ہیں تو بات صرف مونیٹری کی نہیں ہے بات یہاں پر جو آپ اتنا بڑا ایک champion trophy host کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہت بڑا جھٹکا ہو and this would simply mean VIVIK جی Iqbal بھائی will respond to it ایک آخری چیز بس ایک آخری چیز اور وہ بس یہ کہ Iqbal بھائی نے کہا کہ اچانک سے بولا اچانک سے تب ہوتا Iqbal صاحب جب اچانک سے بھارت منہ کر دیتا تیس میں منہ کیا ایشا کب منہ کیا تو منہ ہوتا آ رہا ہے تاجوب تب ہوتا جب انڈین گورنمنٹ پہلے سے کہہ دیتا کہ ہاں آ رہے ہیں ایک انٹرناشنل سیریز ہو رہی ہے ICC کے تو VIVIK جی اس میں یہ تو نہیں سکتا ہے انڈیا کہے کہ دیکھیں ہم نے لارس ٹائم بھی تو منہ کیا تھا تو آپ کو سمجھ جانا چاہے کہ ہماری طرف سے نائی ہے نا ایک آفیشل کمیونکیشن ہوتی ہے بورڈ کی طرف سے رسپیکٹیو بورڈ کو گورننگ بورڈی کو آئی سیریز یہ تو نہیں ہم نے لاشنے منہ کیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے ہم تو نہیں آئیں گے ہم نے ہاں کب بولا یہ تو نہیں یہ کب پہلے ہی کہا کہ دس سال سے تب ہی میں نے بسنی بھائی آپ کو پہلے سے کہا کہ دس سال سے انڈین گورنمنٹ کا سٹانس بہت کلیر ہے ہمارے یہاں حکومت چینج نہیں ہوئی ہے حکومت کانسٹین ہے اور ان کا ایک بہت سٹرائیٹ اور بہت سٹانس ہے اور رہی بات یہ کی ایسا کیوں ہوگا انگلینڈ آرہی ہے اور سیلیا آرہی ہے تو انڈیا کو کیا دکت ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی وہ دکت ہی نہیں ہے جو بھارت اور پاکستان کی بیچ میں ہے there are انڈیا کی بلائنڈ ٹیم جا سکتی ہے ڈیویس کب کی ٹیم آ سکتی ہے انڈیا کی ٹیم نہیں آئے گی کیونکہ اس کے ثریت پرسپشن اور اس کے جو رمیفیکیشن وہ کافی زیادہ اکبال صاحب اس پہ آپ وائنڈ آپ کارے ہیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں there is no point this would simply mean that پاکستان gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come ہم نہیں آ سکتے دوستو جب سے بھارتی ایٹیم نے پاکستان جا کر کھیلنے سے منع کیا ہے تب سے پاکستانی میڈیا نے ایک بھوکال مچا چا کر رکھا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا کوئی سیریس بات کرتا ہو جتنی باتیں آپ سنیں گے پاکستانیوں کے باتوں میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ پاکستانی وں ہر سال آئی سی 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 موٹا پیسہ لے لیتے ہیں اور وہ پیسہ بھارت ہی آئی سی 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 کو کما کر دیتا ہے بی سی 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 آئی کا کمایا ہوا پیسہ ہی آج تک اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں